ماشاءاللہ سے ہمارے بیسن کی بنائی ہو رہی ہے یہ دین چھوڑ رہا ہے ابھی تھوڑا اس کو اور بنائی کریں گے اس لیے کہ یہ اس کا کلج ہے تھوڑا سا ڈاک ہو جائے ڈاک برون ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اسلام علیکم کیسے میرے بہن بھائی خریہ سے جی الحمدللہ ہم بھی خریہ سے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیسن کا حلوہ وہ بھی کافی دنوں سے عید گئی ہے ہم یہ نمکین چیزیں کھا کھا کے بندے کا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ آج بنایا جائے میٹھا کھانے کو دل کر رہا تھا سوچا چلو اگر اپنے لئے بھی بناتے ہیں اور آپ کو بھی اس کی ریسی بھی دکھاتے ہیں یہ میں نے ایک کٹوڑی لئی ہے بیسن کی اس کو میں اس طرح بھون رہی دو سے تین ونٹ ہم نے اس طرح خالی اس کو بھون نا ویرس میں میں آئل ملا ہوں گی آپ کی مرضی آپ دیسی گی بھی ملا سکتے ہیں بناسبتی بھی ملا سکتے ہیں لیکن میرے پاس آئل ہے ہم آئل یوز کرتے ہیں اور آئل میں ڈالوں گی اس میں ماشاء اللہ سے اس کی میٹھے میٹھے سونگی سونگی سے خشبو ہو رہی ہے اس میں اب دار رہی ہوں میں تقریباً آدھا کپ جائے گا آئل کا آئل اس میں تھوڑا زیادہ ہی ڈلتا ہے اس لیے یہ بیسن ہے اور یہ خشک جلدی سے کر لے ہو جاتا ہے اور بعد میں اس نے چھوڑ بھی دینا ہے گی جب اس کی بنائی اچھے سے ہوگی تو اس نے چھوڑ دینا اب ہم اس کو پانچ سے ساتھ میٹ اس کی بنائی کریں گے جب اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو جائے گی پھر ہم اس میں اور چیزیں ملائیں گے اور دیکھیں آپ بھی بنائیں بہت ایزی سی ریسیپی ہے اور بہت جلدی بننے والی اور سب بچے بڑے سب بھی اس کو پسند کرتے ہیں جیسے بیسن کی وہ مٹھائی ہوتی ہے برفی ہوتی ہے جیسے بلکل دو ہی طریقہ ہے اور یہ بیسن کا حلوہ ہے اور ماشاء اللہ سے یہ سب بھی پسند کرتے ہیں اور صحت کے لئے بھی اچھا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے ہلاتے رہنا ہلاتے رہنا اس کو چھوڑ دیا یہ ساتھ لگ جائے گا اس کے نیچے اور پھر وہ یہ جل جائے گا اس طرح اس کو اچھی طریقے سے مولنا داک برون ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے پھر یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا بندے والا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو پسند رہے شیئر کریں لائک کریں اور کمیٹریں بتائیں کہ آپ کو آج ہمارا بیسن کا حلوہ کیسا لگ گیا ہے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں انام ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اچھی ویڈیو لے کے آئے دوبارہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی بینی بینی خوشبو آ رہی اس کی اور بس یہ دو منطور اس میں بھی چھوڑ دینا پھر ہم اس میں چینلی ایڈ کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کتنی اچھی اس کی بنائی ہو گئی ہے اور دیکھیں اس نے بھولنا شروع کر دیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس طرح اب ہم اس میں بھی چھوڑنا اس نے شروع کر دیا میں اس میں اب ایڈ کروں گی ایک کپ بھی چھوڑی گئی میں آگے اس میں ڈا دوں گی چینلی کی اس طرح ہم چینلی ڈالیں گے اور دومیٹ اس میں بھلائیں گے اور یہ پانی بن کے اس چھوڑ میں گھول جائے گی اور مین اس کے آپ کو بتانا میں بھول گئی یہ اس کے نا جو چھولے پہ آنچ ہے وہ بلکل لو رکھنی ہے تیز آنچ پہ نہیں بنانا یہ اگر تیز آنچ پہ بنائیں گے تو آپ کا بیسن جلس ہے یہ لوگ پہ ہی بلتا ہے لوگ پہ ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں اور اگر آپ نے دانے دار رکھنی ہے کہ آپ کو چینلی اس میں محسوس ہو کے آپ کھائیں تو آپ کو اچھا کئی کارکل ہوگا جو ایسے پسند کر دیں کہ چینلی ان کے موہ میں آئے ان کو پتا چلے کہ ہاں جی چینلی ہے وہ کھڑی کھڑی رکھنی تو اسی طرح آپ اس میں دون یا پانی ایڈ کر دیں اب میں اس میں ڈالوں گی انڈا یہ دیکھیں میں نے ایک انڈا اس کو پھینڈ لیا اس کو میں اس میں ڈالوں گی اب ہم اس کی بنائی کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اس کا تیسٹ جو ہے دوسرے ہلووں سے ہٹکے ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا انڈا بھی اس میں بن چکا اب میں اس میں ڈالوں گی گرم دود یہ دیکھیں اس میں جا رہا ہانے رہی بے شک اب آس پاسا بھی ڈال سکتے ایک ڈال بھی ڈال سکتے یہ آپ پہ کتنی دور جلدی کور کرتے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس دور کور کرنا ماشاءاللہ سے باقی ایک سے دو ملتے لگتا ہے اور ہمارا ہلوہ دل کور تیار ماشاءاللہ سے دود بھی حل ہو گیا سارا اور اس میں جلد ہو گیا یہ دیکھیں بہت اچھا بنتا ہے دود سے اگر آپ چاہیں پانی بھی سمال کر سکتے ہیں دود اس میں ڈالیں گے تو آپ کو دکھائیں گے تو ایسے لگا گا جیسا ہر پی اک ہو گیا آپ موہ میں رکھا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا ہلوہ بلکل تیار ہے میں تڑکہ لگانے کے لئے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم ڈائی پروف ایڈ کریں گے دیکھیں جی میں تھوڑا آئیل دال آئل میں ہم پہلے دو لچی ڈال لیں گے اس طرح سے اس لئے بنا کریں گے اور دیکھیں اب ہم اس کو درائی فروٹ میں لگے چار مغز جس کو کہتے ہیں یہ ناریل بادام ہے وہ سوگی ہے اس طرح ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو فلاتے ہیں اس برد سے دیکھیں اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا دو منٹ بنائی کرنی ہے پھر ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے ہم 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 دی دیکھیں دیکھیں ہمارے ڈرائی فروٹ کی ہوگی ہے بنائی اس طرح سے اس ہلوے میں ایڈ کر لینا اس طرح سے بسم اللہ رحمان رحم اللہ پاک آپ کے رزق میں آپ کے کھانوں میں بکر ڈال میں دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہم نے اس کو ایڈ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا حلوہ ماشاءاللہ سے بھی تیار ہو گیا اب ہم آپ کو ری شاورد کر کے دکھاتے ہیں کہ آج ہمارا کتنا پیارا حلوہ بنائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور درائی سروٹ بھی دیکھیں نظر آرہے ہیں دیکھیں جی میں درائی دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کتنا صندر حلوہ بنائیں یہ دیکھیں اللہ پاک آپ کے رزق میں آپ کے کاروبار میں آپ کی زندگی میں آپ کی سہر تاندرستی میں آپ کے دنیا آخرت میں مرکر ڈالیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتا کے لیے اللہ حافظ